السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جھٹ اندہائی افسوسناک واقعہ شرم کا مقام ہے کہ یہ شخص اس وقت عزیز میں موجود ہے جس نے جو بیٹے کی خواہش رکھتا تھا اللہ نے دو جڑوا بیٹیاں دی پھول سے بھی پیاری جڑوا بیٹیاں اور اس نے پانی کی ٹینکی میں ان کو ڈبو کے مار دیا کیونکہ یہ تو بیٹے کی خواہش رکھتا تھا خرماتو علاقہ ہے جی خوہات کا خرماتو علاقہ جہاں بھی یہ شخص بدنصیب، بدبخت، بد کردار بد سوچ رکھنے والا منفی انسان قیامت تک ان کی شیخیں تمہارے کانوں میں بچتی رہیں گی تمہیں دنیا کے کوئی طاقت نہ بچا سکے گی جو ظلم تم نے کیا ہے وجہ یہ کسی بڑیرے کے گھر میں بکریاں چراتا تھا جی کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں ہے اللہ نے دو بیٹیاں دے دی اور اس نے بیٹے کے خواہش رکھی ہوئی تھی جب دو بیٹیاں دیکھیں تو دبو دیا پولیس نے برچہ بھی کارٹ لیا تفشیش بھی کر رہے ہیں دبونے کے بعد نکال کے ان کو دفنایا بھی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کے دور میں بھی کیا اتنے آنے جو گیٹڈ لوگ ہیں کیا تعلیم کی رسائی صرف شہروں کی ہاتھ تک ہے اور اصل ترقی شاید اب یہی ہے باکستان کی کہ وہ ان علاقوں تک بھی تعلیم کو گنچا ہے افسوس کہ ہم صرف ان علاقوں تک کی تعلیم تعلیم جہاں ہے وہاں بھی کیسی ہے لیکن ان علاقوں تک ہے جہاں تک امیرزادوں کے اپنے بچے رہتے ہیں اگر گوھاٹ کے اس علاقے میں اس کو کوئی تعلیم دیتا کہ شاید یہ کام نہ کرتا اس واقعے نے ہلا کے رکھ دیا جتنی مضمت کی جائے اندھی کام ہے شاید ان جیسے لوگوں کے سوچ بدلنا بہت ضروری